دیپک بھدوریار سرکار کب تک اپنا وعدہ پورا کرتی ہے سرکار کب تک اپنا وعدہ پورا کرتی ہے سرکار کب تک اپنا وعدہ پورا کرتی ہے ہم سب کی اپیچشا تھی ہم سب یہ مانتے تھے کہ پچیس روپے کنٹل پچیس سو روپے کنٹل دھان کی خریدی ہوگی لیکن ابھی تک دھان کی کیوں خریدی ہو رہی ہے وہ اٹھارہ سو پندرہ روپے کنٹل کے حساب سے ہی دھان کی خریدی ہو رہی ہے اور اس کے آگے کا یہ یہ کسان کا تھا دس کنٹل اور ایک کسان کا آٹھ کنٹل حساب کیلے تھا یہ کیمت اٹھارہ سو پہتیس روپے کنٹل کے حساب سے اور جس طریقے سے دیکھا جائے اگر بات کریں پوری ستیز گھڑتی تو کسانوں کو نراثہ ضرور ہاتھ لگی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سرکار کے دوارہ جو اب کہا گیا ہے کہ جو باقی بچا ہوا اٹھارہ سو پیتیس کا علاوہ جو چھہ سو روپے کے تقریباً جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ بھی بونس کے روپ میں انہیں دیا جائے گا لیکن کسانوں کو شاید وہ جانکاری نہیں ہے یا پھر کہیں نہ کہیں ایک کمیونکیشن گیپ ہے کہ کسانوں تک سرکار کی جو بات ہے وہ پہنچ نہیں پائی شاید وہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ سرکار باقی بچا ہوا پیسہ کیسے دے گی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ یا کسانوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں سرکار بڑھا دے یہ پیسہ لیکن اگر یہ سرکار پیسہ بڑھاتی ہے تو جو کسان دھان بیچ چکے ان کے لیے ضرور انیائے ہوگا رام کمار یادو ہمارے کے ساتھ جڑ گئے ہیں سمبتتہ دیکھ جانکاری کے لیے رام کمار آپ کی کسانوں سے بات ہوئی ہوگی کسانوں کا کیا کہنا ہے کہ آخر وہ کیوں سمیتیوں میں اپنا دھان لے کر نہیں پہنچ رہے ہیں کیا انہیں جانکاری نہیں ہے یا پھر وہ لے جائیں گے تھوڑا سمجھ لگے گا یا وہ تیاری کر رہے ہیں کیا وجہ ہے جی بتا دوں آپ کو دھان سمیتی میں جو کیندر ہے وہاں پہ امبیکہ پر سے لگا ہوا جو ہے وہاں پہ گرامیڑ کسان جو ہے کل بہت ہی کم سنکھیا میں پہنچے اور جب پہنچنے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ جانکاری نہیں تھی کہ جو دھان کا سمرتھن مول پچیسو ہے تو اٹھارہ سو پہنچن روپے جو پتلا چاوال اور اٹھارہ سو پندر روپے وہ موٹا چاوال اور دھان کا جو دیا جائے گا تو اس سے کچھ کسان جو ہے روشت ہو کر کے نراج ہو کر کے وہاں سے واپس چلے گئے ہیں اور ان کو یہ امید ہے کہ جب پچیس سو روپے میں دھان کھریدی کی جائے گی تب وہ جو ہے اپنا دھان لے کر کے آئیں گے انہیں یہ بسواس نہیں ہو پا رہا ہے کہ اگر ابھی ہم اٹھارہ سو پچاس روپے پہنچن روپے میں دھان دیتے ہیں تو جو باقی کے جو رقم ہے جو بولی گئی تھی جو وہ آئے گی اس پر جو ہے کسان ابھی پہنچ نہیں رہا ہے کچھ ہی سنکھیا کے گنتی کے سنکھیا میں کسان پہنچا ہے ابھی تو رام گمار یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں سرکار کی یوجنا کی پوری روپ سے جانکاری نہیں ہے کہ جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ بونس کے روپ میں انہیں دیا جائے گا لیکن اب وہ یہ سوچ کر چلے گئے ہے کہ اٹھارہ سو پہتیسی روپے ہونے ملیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں پرشاسن تنتر یاپر وہاں پر جو ادھکاری کام کر رہے ہیں وہ جانکاری کسانوں کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس سے کسانوں کو ابھی بھی بھرمتی ہے کہ شاید ان کے پیسے بڑھیں گے پچیس سو روپے ہونے سوبرتن مولی ملے گا جو کہ اب اس طرح سے نہیں ملے گا جی بلکل مجھے سور پہ یہ جانکاری کم ہے کم ہے کسانوں کو یہ جانکاری کم ہے کیونکہ کسان جو ہے وہ حالکی وہاں پر لکھا ہوا ہے جو سوبرتن مولی جو تتکالک لیا جا رہا ہے لیکن کئے کسان کئی کسان ایسے ہیں جو پڑھے لکھیں نہیں ہیں جن کو یہ بتایا نہیں جا رہا ہے پر ان کے بتایا جائے گا اگر آپ کو بھی تتکال میں اٹھارہ سو روپے کے پیتی سو روپے کے حسابت دیا جائے گا ران گمار آپ کو ربنا چاہوں گا کنگریس پربکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی پی سی باسطب جی سوراج ایک سروت میں آپ کو بہتا سواگت ہے جس طریقے سے دیکھا جائے یہاں پر سرگبہ سرکاری سمیتی کے اندر میں کئی امریکہ پور کے اگر بات کریں کئی کے اندروں پر کسان نہیں پہنچے ہیں ایک کا دکھائی پہنچے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کسان ناراض ہے یا کسان کو ابھی بھی امید ہے کہ کنگریس سرکار دوبارہ سے کر دے گی وہ تو کرنے والی نہیں ہے کیونکہ اور جو کسانوں نے دان بیز گیا ان کے ساتھ انیائے ہوگا اب اگر کرتی ہے تو تو کیا وجہ ہے کہ کسانوں کو جانکاری وہ نہیں مل پائی ہے کہ سرکار جو بونس کی روپ میں جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ بھی انہیں دے گی جی اس کے دیکھیں دھان خریدی کا اتحاس اٹھا کے دیکھئے پچھلے سال کے آنکڑے دیکھئے پہلے دن نومنیل کسان آتے ہیں یا تو آتے ہی نہیں ہیں پہلے دن خریدی ہی نہیں ہوئی پچھلے سال کے آنکڑے اٹھا کے دیکھے جائیں اور پہلے دن بہت کسان آتے ہیں نومنیل نہیں آتے ہیں یا ایک دو آتے ہیں پھر اس کے بعد دھان خریدی کا کرم ہے وہ بڑھتا ہے اور دوسری بات رہی کسان کے وشواث کی دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی بھم پھلا رہی ہے بادہ پورا نہیں کر رہے ہیں سچائی یہ ہے کانگریس آج بھی اس بات کے لیے کٹی بد ہے کہ پچیس سو روپے ہی کسان کو ملے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نہیں بتا رہے ہیں جی پی شیباستر جی باجپا اور کانگریس مت کریے گا راجنیتے کی سے مدامت بنائیے میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے جو آپ بقایا جو راشی دے رہے ہیں وہ آخر پہنچ نہیں پا رہی ہے کسانوں تک جو آپ کی سکیم ہے کہ ہم بونس دیں گے لیکن ابھی ہم صرف 1830 روپے میں ہی خرید دیں گے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی تو ابھی کیسے دیں گے پیسا پیسا تو بعد میں ہی آئے گا نا بونس کا پیسا تو بعد میں ہی آتا ہے ہاں تو وہ وہی ہمارے ساتھ بی جی پی پروتہ بھی جڑ گئے ہیں بھارت سنگھ جی سوالہ جیکشنس میں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ جی پی شباستہ بھی جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے وہ بھی ہے جس طریقے سے کسان کہا جا رہا ہے کہ ناراض ہو گیا لیکن کانگریس کہہ رہی ہے ابھی ایک کے دو دن ہوئے کسان اکثر پیچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا اور اب بھی ایسا ہی ہوا اس کے بعد ان کی جو آوکھ ہے وہ بڑھے گی ان کی جو تعداد ہے وہ سمیتھیوں میں پہنچے گی اور وہ دھان بیشنے کے لئے پہنچیں گے کیا ساتھتا ہے اس میں جی میں ایسا کہتا ہوں کہ ان کا جو نیتا ہیں وہ جونی لیورس کے برابر کا ہی ان کا ترجہ ہے پہلے دن سے ہی یہ مجاک کر رہے ہیں یہ کیول مجاک کے موڈ میں ہوتے ہیں اور خاص کر کے کسانوں کے معاملے میں تو بلکل مجاکیا ہوتے ہیں پہلے دن سے انہوں نے ہمارے یہاں جو جھوٹ کا سلسلہ چالو کیا تھا انہوں نے پہلے بار یہاں کہا کہ ہم مکہ منتری بنیں گے تو اس دن سے ان کا جھوٹ کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے یہاں کے بدہ ہے ٹی اے سنگھ کو مکہ منتری بنانے کا انہوں نے بادا کیا تھا آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھان کا پچیس سو روپیہ مول نہیں دیں گے لیکن دھان خریدی کینڈر میں اٹھارہ سو پہتیس روپیہ اور اٹھارہ سو دس پندرہ روپیہ لکھ کر کے رکھیں ہیں آپ لکھیں اس کو پچیس سو روپیہ اور یہ بتائیں کہ باقی کا پیمنٹ ہم بات میں دیں گے یہ بھی لکھنے یہ لکھنے کا ساحس اس لیے نہیں ہے ان کا کیونکہ یہ جو کیول کینڈر پر آدھاریت خریدی کرنا چاہتے ہیں اور جو دوش ہوگا جو انہوں نے گنگا جل کی قسم کھا کر کے پچیس سو روپے کنٹل میں دھان کریتنے کا گنگا جل کی قسم کھا ہی ہے وہ قسم ڈائیورٹ ہو جائے کینڈر ساسن کے طرف یہ کیول پریاس کرنے والے ہیں اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے دن میں کیول دو کیسان آئے اس کو لے کر آشتے رپرکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے ایک مہینہ دیر سے خریدی ہوئی ہے سر ایک مہینے دیر سے خریدی شروع ہوئی ہے دھان لوگوں نے بیچنے کے لیے پریسان ہیں لوگ اور دھان بیچنے کے لیے بچولیوں کے پاس جا رہے ہیں کئی بچولیے جیل میں ہیں آڑتیا جیل میں ہیں بڑی سنکھیا میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے دھان کو جبتی بنایا ہے کچھے بڑی سنکھیا میں جبتی جبتی جیل میں جو جی پی شیباستب جیل سے پوچھ لیتے ہیں جی پی جی جواب دیجئے کہ آپ نے جو سمیتیوں کے باہر بورڈ لگا رکھا ہے اس پر آپ نے منشن کیوں نہیں کیا جواب کا آدھکاری گروپ سے آپ نے منشن کیوں نہیں کیا کہ آپ پچیس روپہ ہی دیں گے دیکھیں پہلے تو آپ کو ہم یہ بتا دیں جو انہوں نے کہا کہ جانی لیور کہیں ہم لوگ تو سچا ہی ہے کہ چھتیز گل کی جنتہ نے نینے کر دیا ہے کہ جانی لیور کون ہے بدان صدا کے چناؤ اور بدان صدا کے دوب چناؤ ان کے نینوں نے یہ صدی کر دیا ہے کہ جنتہ جانی لیور کس کو مانتی ہے اب جو دوسری بات ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے تھی کہ کڑائی کی ہے لوگ گیل جا رہے ہیں جب ہم نے چھتیز گل کے باہر کا دھان خریدنا پہ منہ ہی کی تو بھاکتی جنتہ پارٹی کے پیٹ میں درد ہوا انہوں نے کہا کہ کڑائی کیوں کر رہے ہیں یہ پرچھنے ابھی اٹھایا گیا تھا ابھی بکات آپ کے چینل میں بھی آیا تھا کہ کڑائی کیوں کر رہے ہیں اور ہم اس لیے کڑائی کر رہے ہیں کہ چھتیز گل سے باہر کا دھان نہ آئے اور جب ہم کڑائی کر رہے ہیں تب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جل چلے گئے کڑائی ہو رہی ہیں اب آپ جو مہین مددہ والا سوال تھا کہ آپ کو جب دینا ہے پچیس سو روپے تو آپ نے جو باہر پٹکہ لگی ہے یعنی جو بورڈ سب سے پہلے کسان دیکھتا ہے وہاں پر کیوں نہیں لکھا کیا آدھکاری روپ سے یہ خرید کہ آپ پھر بعد میں ٹول میں ٹول کریں گے یہ ایسی کوئی سٹھ نہیں ہے ایک مکھ منتری کے دوارہ سارو جیدی کے روپ سے یہ گھوشنا کی گئی ہے منتریوں سے گھوشنا کی گئی دوسری بات پٹیکا میں وہ دل لکھی جاتی ہے جو دل پتکہ دی جاتی ہے پٹیکا میں باہنس کی دل آج تک نہ کبھی لکھی گئی ہے نہ کسی پٹیکا میں boleh دل لکھی جاتی ہے پٹیکا میں qué دل لکھی جاتی ہے جس سوہ خریدی ہوتی ہے جو دل انکت کی گئی ہے اور باقی کی گھوشنا کی گئی ہے گھوشنا تو یہ بھی کی گئی ہے کہ سمرتنلل پچیس سو روپے ہی ہوگا وہ بھی مکی منتری کے دوارہ ہی کیا گیا تھا نہیں نہیں آج بھی اس بات پر ہم لوگ ایک رہی ہیں کہ کسان کے پاس پتیس سو روپے پرتی گھنٹل ہی جائے گا لیکن بونس بات میں ملے گا یہ بات کی اس کیم تھوڑا سا اٹھٹی لگ رہی کسانوں کو یہاں پر ساید یہی بجے ہیں چلی دیکھ لیتے ہیں ابھی سمیت ہوا نہیں ہے ابھی ایک دن ہوئے ہو سکتا کسان پہنچے اور ہو سکتا ہے کہ کسان اچھے خاصی تعداد میں اپنے دھان کیونکہ اس کے پاس کوئی option بھی نہیں بچھا ہے کیونکہ بچولی کہا کہ وہ 1200-1300 میں گبائے گا تو بہتر رہے کہ 1800-1300 میں ہی وہ سمیتیوں میں جا کے دے دیں کسان کے پاس اپنے option بھی نہیں بچھا ہے آپ دیکھا جائے تو سمیت بھی بہت زیادہ ہو گیا اسے اگلی ببائی کے لیے بھی پیسہ ایک ہٹھا کرتا ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ کا بارہ سنچ سو دیا جو اور جی پیش بہت سب چی